موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بہت ہی یونیک سی ریسیپی بتاؤں گی انڈوں گی اور یہ ایک ایسی ریسیپی ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہ آپ کئی طریقوں سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں مثلا اس کو ناشتے میں بھی لے سکتے ہیں اس کو سلائس سے بھی کھا سکتے ہیں اس کو دوپہر شام کی چائے پہ بھی لے سکتے ہیں سلائس سے لے سکتے ہیں پرانٹے سے لے سکتے ہیں روٹی سے لے سکتے ہیں یہ انڈوں کی ایسی ایک ریسیپی یونیک سی ریسیپی ہے اور اسے کہتے ہیں انڈوں کا قیمہ صحیح ہے تو انڈوں کا قیمہ ہم کس طریقے سے بنائیں گے میں آج آپ کو یہ بتاتی ہوں تو دیکھیں یہ چلی فلیکس ہے یہ دیکھیں یہ چلی فلیکس ہے یہ ایک پیاز ہے یہ دہی ہے یہ ہرہ دھنیا ہے ریڈ چلی دھنیا اور یہ نمک یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم اس سے بنائیں گے یہ تین میں نے انڈے لے لیے اور تین انڈوں کا قیمہ بنائیں گے ہم تو یہ ان تمام چیزوں سے مل کر یہ ایک بہت اچھا انڈوں کا قیمہ تیار ہوگا جو پھر اس کو جو آپ کو پسند آئے گا اب یہ میں انڈے جو ہیں یہ اچھی طریقے سے پھیٹ لیتی ہوں اور پھیٹے کے بعد ہم ہم یہ ایک یہ فرائی پان میں ہم نے اوئٹ ڈالا ہے اب ہم پیاز ڈالیں گے اس میں پیاز کو سوتے کر لیں گے اس میں سوتے کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو یہ انگریڈنٹس بتائیں نا دہی ہے یہ ہرہ دھنیا نماز مرچے دھنیا یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم یہ پیاز کو سوتے کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے اور جب یہ اس کو بھون لیں گے مسالوں کو اور اب بھوننے کے بعد پھر ہم یہ جو انڈے ہم نے پھیٹ کے رکھیں یہ اس میں ہم ڈال دیں گے تو چلیں یہ پیاز جو ہے وہ سوتے ہو رہی ہے پیاز سوتے کرنے کے بعد یہ سب چیزیں ڈالتے ہیں اور انڈوں کا قیمہ تیار کرتے ہیں سوتے کرنے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی جالیں گے کیونکہ مسالے ہم ڈال دیں گے اس میں تو وہ جل نہ جائے اس لیے تو یہ ہم نے خوڑا سا پانی ڈال دیا اس میں اور اب ہم سارے ہی پہ مسالے ہم نے رکھیں یہ ڈال دیں گے سب مسالے سنہیں ڈال دیں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھے یہ مسالے سنہوں میں ڈام لیں اور یہ مسالے بھون لیں گے بھوننے کے بعد یہ سب ہم نے جو مسائلے لیا ہے نا اچھا ایک ایک ٹیس لیا تو یہ سارے مسائلے ڈالنے کے بعد پھر یہ ہم جانتا لیں گے جناب اس میں دہی اس کو اچھی کرا چلا لیں گے دہی ڈال کے اچھی طرح بھونے گے ابھی ہم دہی ڈالیں گے اس میں یہ اچھی طرح ہم بھون لیں گے اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے دہی ڈال کے بھی اچھی طرح بھون گے پھر ڈالیں گے ہم اس میں پھٹے ہوئے انڈے تین انڈے جو ہم نے لیے تھے وہ ہم ڈال دے گے اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں دہی ڈال دے گے اچھی طرح بھون لیں گے اچھ طرح چلا لیں گے تاکہ یہ سب کچھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور مکس کرنے کے بعد پھٹے ہم ڈالیں گے انڈے یہ انڈے ڈال کے کچھ ہی طرح چلا لیں گے اور یہ ہمارے پاس جناب انڈوں کا قیمہ تیار ہو جائے گا جو پرانٹے سے بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ سلائز سے بھی بہت اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھ پاس میں بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو اور جناب اس کو شامل چائپ بھی لے سکتے ہیں سلائز سے کھائیں بہت اچھے لگیں گے آپ کو اور اگر آپ پھرائی کر لیں سلائز کو تو اس سے کھائیں گے تو اور اچھے لگیں گے آپ کو تو یہ اچھی طرح سے ہن سے اچھا دیکھیں یہ اس کو نا انڈا جب ہم نے ڈالا ہے نا تو پھر اس کو چلاتے رہیں گے اس کو اچھی طریقے سے چلاتے رہیں گے چلاتے رہیں گے تو یہ دیکھیں آپ اس کی شکل جو ہے نا قیمہ جیسی آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس کو ہم نے جب انڈا ڈالا ہے اس میں مسالے کے اندر تو پھر اس کو ہم چلاتے رہیں چلانے کے بعد یہ شکل اس کی آگئی اب ہم اس کو باول میں ڈال لیں گے اچھا اس میں کٹیوی دو تین ہری مرچے بھی ڈالیں گے اور ہردنیا بھی ڈالیں گے اس میں کٹاوا اور اوپر سے گارنش کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا ہردھنیا ڈالیں گے اور ہردھنیا ڈالنے کے بعد ہردھنیا ڈالیں گے اور اچھا اسے جب ہم چلا رہا ہوتے ہیں جب ہی ہری مرچے دو تین کٹ کے ڈالیں گے تو میں بھول گئی ہوں لیکن اب ہم اس میں یہ باول میں نگالنے کے بعد اس میں اوپر سے ہردھنیا اور ہری مرچے بھاری کٹی بھی ڈال دیں گے یہ آپ دیکھیں گے اس میں ہم یہ چیزیں ڈال لیں اور یہ ہمارے پاس جناب کیا چیز تیار ہو گئی قیمہ تیار ہو گیا انڈوں کا قیمہ تو یہ ایک یونک سی ڈش ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا آپ کو اچھی لگی گی چلیں پھر ملتے ہیں کسی اچھی وڈیو کے ساتھ یہ ڈش تیار ہو گئی ٹرائے